پولیس اسٹیشن بیروہ نے ایک بدنام زمانہ منشاعت فروش کو گرفتار کر کے ایک سو ستر کلو پوست کا بھوسہ اور بھاری مخدار میں سرکاری چاول برامت کر لیا جس کا مقصد بلیک مارکٹنگ کے لیے ہے آٹھ اگست کو پولیس اسٹیشن بیروہ کو اطلاع ملی کہ اجاز احمد دار والد غلام محمد دار ساکن ٹینگ پورا محلہ روسو نے غیر قانون طور پر سرکاری چاول قریدے ہیں اور اسے ایپل برینڈ اور کمال برینڈ کے چاول کے تھیلوں میں ری پیک کر کے پرائیوٹ میں کھلے میں فروخت کر رہے ہیں مسکورہ شخص نے اسی سرکاری چاول کو اپنی رہائشی لائن میں واقعی ایک ٹینشیٹ میں جمع کر رکھا تھا مسکورہ شخص نے اسی ٹینشیٹ میں نائلون کے تھیلوں میں بھرے ناجاز پوست بھی چھپا رکھی تھی اس اطلاع پر خانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کلیا کیا ہے مقدمہ پولیس سٹیشن بیروہ میں درج کر کے دفتے شروع کر دی گئی